اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین دوسری شادی نہیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے اندر واقعتا دوسری شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے کسی حصیت سے اور اس لئے وہ دوسری شادی نہیں کرتے لیکن وہ دوسری شادی کے مخالف نہیں ہیں وہ دوسری شادی کے منکر نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہم جیسے لوگ جن کی خود کی دوسری شادیاں نہیں ہوئی ہیں پر وہ دوسری شادی کے پیغام کام کرنی کوشش کر رہے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو خود دوسری شادی نہیں کرتے وہ دوسری شادی پر گفتگو کیوں کرتے ہیں دوسری شادی کی ترغیب کیوں دیتے ہیں تو بھائی ایک ہوتا ہے کہ کسی نیکی کی استطاعت ہونے کے باوجود وہ نیکی نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ استطاعت نہیں ہے اس وجہ سے آدمی وہ نیکی نہیں کر پا رہا تو کوئی آدمی اگر اپنی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے یہ حق بھی چھین لیا جائے کہ وہ اس نیکی کی ترغیب نہیں دے سکتا جیسے اس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی استطاعت نہیں رکھتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حج کی فضیلت بھی بیان نہیں کر سکتا تو یہ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسری شادی کے مخالف نہیں ہیں دوسری شادی کے منکر نہیں ہیں ان کا معاملہ تو مختلف ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر استطاعت پیدا کرے اور ان کو طاقت دے توفیق دے کہ ان کے میارات کے حساب سے ان کے حالات کے حساب سے ان کو ایسے رشتے مل جائیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا بھی پائے جاتا ہے جو دوسری شادی کا مخالف ہے دوسری شادی کا منکر ہے یا وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بہانے ہوتے ہیں دوسری شادی نہیں کرنے کے اور وہ ان بہانوں کی وجہ سے دوسری شادی کا انکار کرتے ہیں تو آج کی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ان مشہور بہانوں پر گفتگو کریں گے کہ وہ آشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر استطاعت ہیں لیکن وہ مختلف بہانے بنا کر کے دوسری شادی سے انکار کرتے ہیں آج کی ہمارے اس اپیسوڈ کا یہی موضوع گفتگو ہوگا سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابان بھائی آپ سے آغاز کرتا ہوں میں گفتگو کا ایک جو ہے نا بہت مشہور جب ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ دوسری شادیاں کریں تو وہ یہ کہتے ہیں شادی تو سکون گلی کی جاتی ہے اور دوسری شادی کرنے سے تو پورا سکون چھن جاتا ہے زندگی جو ہے وہ ٹینشن سے بھر جاتی ہے فکرمندیوں سے بھر جاتی ہے تو ایسی دوسری شادی کا یعنی ہمارے خاص ماحول میں ہمارے معاشرتی پسمنظر میں اگر آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو ٹینشن سے بھر جاتی اس کی زندگی پہلی بیوی کا ٹینشن دوسری بیوی کا ٹینشن سسرال والوں کا ٹینشن اپنی گھر والوں کا ٹینشن سماج کا ٹینشن اتنا ٹینشن ہے اتنی لوگوں کے سامنے آدمی کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے کہ آدمی کو لگتا ہے یار میں نے سکون کے لئے دوسری شادی کی تھی یہ تو رہا ساہا سکون جو میری زندگی میں تھا وہ بھی غارت ہو گیا ہے تو وہ کہنے اس سے بہتر ہے کہ ایک پر اکتفا کرو تو ایسے لوگ جو یہ بہانہ پیش کرتے ہیں ان کو آپ ذرا سمجھائیے کہ دوسری شادی کرنا چاہیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا عذرہ اور ایک ہوتا بہانہ ہو ہیلا جس کو کہتے ہیں تو اصل میں پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو مسائل جو بلجنے اور جو پیچیدگیاں دوسری شادی میں درپیش ہوتی ہیں بیائن ہی وہی بلجنے وہی پیچیدگیاں اور وہی مسائل پہلی شادی میں بھی پیش آتے ہیں اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آدھی عمر میں شادی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو شادی ہی نہیں کرتے ہیں غلط طریقے سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور شادی پر جو لطیفے بن رہے ہیں اور ابھی جو شادی نہ کرنے کا رجحان بن رہا ہے اس کی بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ شادی ایک ذمہ داری کا کام ہے اصل میں اب لوگ کیا کرتے ہیں اس ذمہ داری کو الجھن کے لفظ سے تعبیر کرنی شروع کر دیتے ہیں ٹینشن ہاں ٹینشن کا نام دے دیتے ہیں اور اسی ذمہ داری کو جو لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں وہ پہلی بھی نہیں کرتے ہیں اب کسی نے کر لیا ہے پہلی تو اسی ذمہ داری کو وہ ٹینشن سے تعبیر کر کے دوسری نہیں کرتے ہیں آپ نہ کریں کوئی بات نہیں ہے آپ پر واجب اور فرض نہیں ہے مخصوص آلک میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہانہ نہ بنے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم جو مسائل بیان مالکہ میری طرف سے دوسری شادی کے حوالے سے کوئی واجب بیان ہو آپ کبھی بیان کریں شک کفایت کبھی بیان کریں پڑھے لکھے لوگ بیان کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا یہ پریشانکن ہے نہیں بلکہ یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں دوسری شادی کے کہ آپ آنکھ کھول کے شادی کریں اور جو کچھ مشکلات آنے والے ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں جیسے پہلی شادی ہی کیلئے ماباپ اپنے بیٹے سے کہتے رہتے ہیں بیٹا تیری شادی ہونے والی ہے کمانے مانے محنت کرو مزاج اپنا تبدیل کرو ایسا کرو بی بی آئے گی تو کیا کیسے کروگے کیسے سوال ہوگے ماباپ کہتے ہیں اس بات کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو شادی سے روکنے کیلئے کہا جا رہا بلکہ اس کو تیار کرنے کیلئے کہا جا رہا تو ہماری طرف سے اگر کوئی بات ایسی آتی ہے پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ اگر ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو دلیل بانا نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو اس طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم کو ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہونا یہ دو بیسک باتیں تھی اور آپ کے سوال کا جو ایسی جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے حرام کے لئے کتنی قربانیاں دیتے ہیں یقیناً میں اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ مسائل آ نہیں سکتے یا مسائل آئیں گے مسائل آئیں گے یہ یقینی ہے پیچیدگی آئیں گی ہمارے ماحول میں خاص طور پر تو مسائل آئیں گے پیچیدگی آئیں گی کبھی کسی کے ساتھ کم ہو سکتی ہیں کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہیں مسائل آئیں گے لیکن آپ اگر حرام کے لئے قربانی دے سکتے ہیں تو آپ حلال کے لئے قربانی دیجئے آپ مسائل کو فیس کیجئے اور حکمت سے کام لیجئے اللہ پر بھروسہ رکھئے لیکن اس کو عذر اور بہانہ مت بنائیے شیخ کیفید صاحب یہ جو بات آئی نا کی مسائل آئیں گے تو جو دوسری شادی کرنے پر جو مسائل آتے ہیں ان پر زائد سی بات ہے آدمی کو سبر کرنا پڑتا ہے تو کیا اس کو سواب ملے گا سبر کرنے پر دیکھیں سواب تو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ اگر کوئی نیک کام تو نیک کام کرنے پر جتنے بھی مسائل آئیں جتنے بھی دشواریاں آئیں کچھ بھی آئیں تو اس کی ویسے وہ کام معیوب نہیں ہو سکتا اس کو ہم عیب نہیں لگا سکتے نماز پڑھنے پر بھی کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کسی گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھنا چاہے بلکہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں کہیں پہ نماز پڑھنے پر اتنا مسئلہ آتا ہے داڑھی رکھنے پر کتنے مسئلہ پیدا ہوتے ہیں لڑکیوں کا ہجاب کرنے بہت جگہوں پر مسئلہ آتا ہے ہجاب کرنے پر شادی کے بعد بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ دیور کے سامنے نہیں آ رہی ہے جیٹ کے سامنے نہیں آ رہی تو سسرال میں مسئلے کڑے ہو رہے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ساری نیکیوں کو اور ان سارے عامال کو بدل دیا جائے بلکہ دیکھیں جو لوگ حرام طریقے سے کورٹ میریج کر لیتے ہیں ان کو اتنی مسائل کے سامنے کرنا پڑتا ہے کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس پر ڈٹے رہتے ہیں جو حرام اور زناکاری ہے اس پر ڈٹے رہتے ہیں اتنی بڑی قرمانی دیتے ہیں کہ جن ماں باپ نے ان کو پال پوست کے بڑا کیا ہے ان تک کو چھوڑ دیتے ہیں سماج چھوڑ دیتے ہیں علاقہ چھوڑ دیتے ہیں ہجرت کر جاتے ہیں اس گناہ کے لیے اور یہ جو ایک حلال ہے جو سکون کا ذریعہ ہے اس کے لیے آدمی یہ بہانہ پیش کریں کی نہیں پریشانی آتی ہے یہ مناسب ہے یہ انصاف کی بات اچھا شیخ شابان صاحب ایک بات یہ بھی کہ جیسے مسائل آتے ہیں اس کا تو منکار نہیں کرتے ہیں پر ان مسائل کے ساتھ سکون بھی تو آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سکون کا ذریعہ عورت کو بنائے اللہ نے فرمایا لِتَسْقُنُوا اِلِیہا تو کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سکون ملنے والا ہے بیوی سے مسائل ایک تو وقتی ہوتے ہیں یعنی ایک مرحلہ ختم ہونے کے بعد مسائل جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں لیکن سکون تو ہمیشہ کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ اس کی بیوی ہے اور وہ جو سکون جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون قرار دیا ہے وہ تو ضائع سی بات ہے کوئی اعلیٰ درجہ کا سکون ہوگا جو آدمی اپنی بیوی سے قربت حاصل کر کے اس کی محبت حاصل کر کے اس کی خدمت حاصل کر کے بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے بھی سکون حاصل کرتا اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی اس کے اندر تو کیا ایسا نہیں کہ یہ سکون جو ہے وہ اتنا بھاری اور ہاوی ہے کہ اس کے سامنے مسائل جو ہے وہ گرچے بڑے ہیں لیکن دھیمے پڑ جاتے ہیں نسبی چیز ہے ایسا بہت ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کوئی کوئی پریشانی آتی ہے لیکن جو سکون ہے وہ غالب ہو جاتا ہے مسئلے پر بہت ہے ایسا اور جب ہاں کھول کے شادی کریں گے اور سمجھداری کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے سبر کریں گے تو انشاءاللہ یہی ہوگا چھوٹے موٹے جو مسائل ہوں گے اس سکون کے مقابلے میں ادب جائیں گے اور آپ کو مطلب پرواہی نہیں ہوگی کہ مسئلے ہو رہے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ مسائل عورت کی طرف ہی سے آتے ہیں یا اس کے خاندان کی طرف سے آتے ہیں تو وہ مسائل اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کبھی کہ وہ سکون پر بھی غالب آ جائیں مگر یہ نسبی چیز ہے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا اچھا ایک وہ ہم بحث کریں گے کہ کس کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ جو نہیں کرنے والے جن کو نہیں کرنا چاہیے ان کے لئے واقعی سکون پر مسائل غالب آ جاتے ہیں مگر جن کو کرنا چاہیے جو اہل ہیں ان کے لئے انشاءاللہ اللہ راست ہے اچھا ان مسائل کے مقابل میں ان مفاسد کو بھی تو دیکھنا چاہیے جو دوسری شادی نہ کرنی کے ویلے سے جنم لیتے ہیں یہ بہت ایم بات ہے اگر دوسری شادی آدمی نہیں کرتا ہے تو کیا مسائل ختم ہو جاتے ہیں دوسری شادی نہ کرنے سے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو چھوٹے مسائل ہیں سب سے بڑا مفاسدہ جو مفاسد میں سب سے بڑا مفاسدہ ہے وہ تو زنا کا مفاسدہ ہے اگر آدمی زنا کر لے اگر ایسا معاملہ ہو کہ وہ ایک نکاح سے اس کی ضرورتیں پوری نیری زنا کر لے ہمارے معاشرے میں واقعتاً زنا پر اتنے مسائل نہیں آتے اتنے نکاح پر آتے ہمارا معاشرہ زانی کو قبول کر لیتا ہے لیکن دوسرا نکاح کرنے والے ملت کو قبول نہیں کرتا تو زنا تو آسانی سے ہو جاتا اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے چھپکے بھی ہو جاتا ہے بات مرتبہ بات کھل بھی گئی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہی جاتا لیکن وہ مسالہ تو اس کی آخرت کا مسئلہ بن جائے گا وہ زیادہ بڑا ٹینشن ہے دنیا کی مسائل جو ہیں وہ تو ایک طرح سے اس کے عجر میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں اگر وہ اس پر صبر کر رہے تو لیکن یہ جو اس نے زنا لے لیا ہے اپنے نام عامال میں زنا کا گناہ اس کے درج ہو گیا ہے تو وہ تو اس کی آخرت کا ٹینشن بن جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی ٹینشن کے مقابلے میں آخرت کا ٹینشن زیادہ بڑھا ہے ایسی صورت میں دولما نے ماجب کہا ہے نا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسری شادی کرے جب وہ نہیں اتنا بڑا عذاب ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے میراج میں تندور میں دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں اور وہ شولے اٹھ رہے ہیں اور اس میں وہ جلائی جا رہے ہیں اور اتنے تیش شولوں کے ساتھ کی اچھل رہے ہیں وہ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون لوگ ہے تو کھا یہ زنا کا رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ٹینشن ہو گیا گرچہ اس نے دنیا میں چھپ لیا معاشرے نے اس کو برا بلانی کا پر اللہ تعالیٰ نے کر ماف نہیں کیا تو اس کے لئے زیادہ بڑا ٹینشن ہو گیا ایک زنا جو ہے سیکڑوں مسائل پر بھاری ہے یہ تو اور بھی ہم نے بات کیا نا کہ بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے کفالت نہیں ہو رہی ہے بہت سارے مفاصل اچھا جو نہیں بھی کرتے ہیں اور اگر ضرورت ان کو واقعی میں جن کو نہیں ضرورت ہے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بعد ان کے ہوئی جن کو ضرورت ہے جن کی اپنی جنسی خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہیں ایک بیوی سے تو ایک جو فرسٹیشن ہوتا ہے وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے آدمی زندگی پھر اس سے جھوچتے رہتا ہے آخری عمر تک جھوچتا رہتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ فرسٹیشن اس کا بڑھتا جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے جی جی میں آ رہا تھا اسی پہ اور یہ بھی یہ جو زینہ والی بات آئی نا تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں زینہ کے سلسلے میں کہ وہ حدیث میں جو تعبیر کی گئی ہے نا دانی والی وہ زینہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا خوف ہو تب دوسری شادی کا معاملہ ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ممکن ہے وہ زینہ نہ ہو یا موقع نہ پانے کی وجہ سے لیکن جو آنکھوں کا زینہ ہوتا ہے زبان کا جو زینہ ہے کان کا جو زینہ ہے اور چلنے کا جو زینہ ہے سوچنے مطلب تمام طرح ملویس ہوتا ہے اس دور میں تو اس میں تو آدمی بری طرح ملویس ہوتا ہے جس کے اندر وہ خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ سب کرتے رہتا ہے اور وہ مسائل کے ڈر سے جو ہے مسائل بھی نہیں کبھی ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں پیش کرتا تو یہ بھی ایک مفتدہ ہے اچھا شکی فید صاحب ایک بات یہ بھی وکسر کہی جاتی ہے نا کہ اگر جو آدمی برا ہے نظروں کا برا ہے اور بدکار انسان ہے فہاشی میں ملویس ہے تو کہتے ہیں کہ وہ چاہے ایک کر لے چاہے چار کر لے اس کا وہ ختم نہیں ہوتا ہے نکاح کرنے سے اس کی بدنظری یا جو بدکاری ہے اس کے کردار کے اندر وہ ختم نہیں ہوتی ہے یہ بلکل اللہ رب العالمین کی وحی کی خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت واضح ہے صحیح بخاری کی من اشتتاہ ملکم البات فالی تزوج فإنہو اغز للبسری وا احسن للفرج تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ شادی سے نگاہیں جھوک جاتی ہیں عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں تو اس فرمان کے ہوتے ہوئے تو ہم ایسے لوگوں کی بات بلکل نہیں مان سکتے یعنی شریعت ہم کو بتا رہی ہے نکاح سے شرمگاہ کی حفاظت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تو اللہ جو ہمارا کریٹر ہے خالق ہے وہ ہماری نفسیات کے بارے ہم سب سے بہتر جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں نگاہیں جھوک جاتی ہیں تو ایسا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی آدمی ہوئی سے رہے گا جو لوگ ایسا کہتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اصل میں جو زانی شخص ہے جب وہ زنا میں ملوث ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ وہ مجبوراں کبھی اس کو کرنے پڑ جاتی ہے شادی کہیں پکڑ لیا گیا کہیں دور بات ہو گیا کہیں کسی لڑکی سے کوئی معاملہ تھا تو اس نے اب ایسا ماحول بنایا کہ آپ کو کرنا پڑے گا تو اب جب ایسا آدمی کرے گا تو زہر تھی بات تو اس کا زنا نہیں چھوٹے گا اسی طریقے سے میں اکثر ایک بات بولتا ہوں کہ کمارگی کا آوارہ پن شادی کے بعد کی پابندیوں کو مشکل بنا دیتا ہے تو کیونکہ کمارگی میں ہی وہ آوارگی رہی ہے اس کی تو شادی بات کی پابندیوں کو بھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نیت بنائے گا بھلے وہ اس کے اندر وہ اویوب ہیں زنا کے اور پہلے سے وہ ملوث ہے لیکن اگر وہ نیت بنائے گا کہ میں دوسری شادی کروں تاکہ یہ چیزیں مجھ سے چھوٹیں انشاءاللہ بارک و تعالی اللہ اس کے اس ارادے میں برکت دے گا اور اس کو اس کا فائدہ ملے گا بس یہ کہ اگر کوئی نیت ہی نہیں کوئی ارادہ ہی نہیں ایسے ہی کہیں فس گیا کہیں معاملہ ہو گیا اس کی وجہ سے کہ تو وہ شادی کہاں کیا حقیقت میں وہ شادی کہاں کیا وہ تو ایسے گرفتار ہو گیا تو جو شیخ نے کہا نا کہ وہ روایت اللہ کرتو صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ برحق ہے اور وہ سچ ہے اس سے جو ہے اس کی عادتیں کم ہوں گی ختم ہوں گی اچھا یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو ہم اس سے پہلی بھی کہہ چکے گی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس کی عادتیں خراب ہوں اور یہ اپنی عادتوں پر کنٹرول نہیں پا سکا لیکن کم از کم ایک دوسری عورت جس سے اس نے شادی کیا ہے اس کی تو عفت کا باعث بن گیا نہیں ہے یہ خود چلیے مان لیجئے کہ یہ نہیں صدرہ دوسری کے بعد بھی وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا تیسری کے بعد بھی حفاظت نہیں کرتا وہ فہاشی کے راستوں پر چل رہا ہے لیکن کم از کم جو دوسری تیسری عورت کو لائیا ہے اپنی نکاح کے اندر کم سے کم ان کے لیے تو ایک حلال ضرورت پوری کرنے کا سبب بن گیا ہے یا ذریعہ بن گیا ہے جی شک کے فائدات پوش بھولے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو دوسری کے بعد سکون چھن جاتا ہے سکون چھننے کے اسواب کیا ہیں کیا ہے نفس شادی ہے یا غلط ذہنیت ہے غلط تربیت ہے تو دوسری شادی کے بعد سماج کا اس کے ساتھ کیا برتا ہونا چاہیے شوہر کا کیا ہونا چاہیے بی بی کیا خاندان کیا کیا ہونا چاہیے وہ سارے لوگ غلط راہ پر ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز مسائل پیدا کرتی ہے تو یہ دوسری شادی فی نفسہ ہی اصل وجہ نہیں اصل وجہ ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں کہ کیسے ان کے ساتھ تعامل ہونا چاہیے تو ان کی اصلاح ہونے چاہیے نہ یہ کہ جو اصل چیزیں ہم اس کو ختم کرتے ہیں یہ جو بہانے کرنے والے یہ ہمیشہ ان کی اصلاح نہیں کریں گے کہ آپ مخالفت کرنا چھوڑ دیں یہ ہمیشہ دوسری شادی کرنے والوں کو بولیں گے کہ دوسری شادی مت کریے کیونکہ سکون غارت ہو جاتا ہے آپ دوسری شادی کی تبلیغ مت کریے لوگوں کے زندگیاں غارت ہو جاتی ہیں یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کو اصلاح نہیں کریں حالانکہ یہ لوگ اگر اپنی کوششیں اپنے الفاظ اس طرف صرف کرنے لگیں کہ آپ مخالفت وہ الجن ہی نہیں آئے گی وہ بھی الجن ہی نہیں آئے گی دوسروں کے مسائل بھی ہے لوگ اور ایک اور چیز ہے ملکہ الزامی طور پر کہ اگر ایک بیوی کے بڑھ جانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کسی بھی نویت کو تو ایک اور بچہ آنے سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں صحیح بات ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹا اور آگیا تو اب اس کا خارج اس کی دیکھ بھال اس کی پروریش اس کا شادی اس کی تعلیم کتنے بڑے مسائل لے کر آتا ہے اسی لئے تو بہت سارے لوگ بچہ بھی نہیں پیدا کر رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگ دوسری شادی کی مخالف ہیں اسے ایک سے زیادہ بچوں کی مخالف ہیں وہی دونوں کا ذہن اقصہ ہے بہت ہو گیا لیکن ہم یہاں پہ قبول نہیں کرتے اس بات کو یعنی بہت بڑی تعداد ہے جو نہیں قبول کرتی اور تمام دشواریوں اور تمام مسائل کے باوجود بھی بچوں کے خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لئے پورا جتن کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں تو دوسری اولاد میں سکون ملتا ہے تو اس سکون کے آگے وہ مسائل اچھا دوسرا بچہ ہی کیوں پہلے بچے میں بھی تو مسائل ہوتے ہیں یہ عورت کم تکلیف چھیلتی ہے سیم سیم تکلیف ہے دونوں وہی بول رہا ہوں پہلے بچے میں بھی تو کتنی تکلیف ہوتی تو ہم تو یہ نہیں بولتے ہیں کہ اتنا ڈیلیوری کا اتنا بڑا پرابلم پیٹ میں رکھ کر کے پارلا نو مہینے تک اتنا بڑا پرابلم پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی پروریش ٹالین تربیت میں اتنا خرچہ ہم تو ہی نہیں بولتے بچے من پیدا کر رہے تو بہت ٹینشن ہے بہت ٹینشن بچے تو واقعیتاً بہت ٹینشن ہوتا ہے لیکن جو سکون ہیں اولاد میں اللہ نے رکھا ہے جو ایک محبت رکھی ہے جو ایک شفقت رکھی ہے ایک ممتہ ماں کے اندر رکھی ہے باپ ہونے کا احساس رکھا ہے اس سکون کے آگے ہم یہ سارے ٹینشن ہم کو قبول ہوتے ہیں ماں ہی جو ہے دو سال تک کہ ان کو نین نہیں ملتی ہے اس سے بڑا ٹینشن کیا ہوگا اب جیسے اصل جو اتراز ہے یعنی نعمت کے آگے وہ ایس لیے ہے نا کہ وہاں قبول کا ذہن ہے صرف سارا معاملہ ذہن کا ہے وہاں قبول کا ذہن ہے یا قبول کا ذہن ہے اب بچے کے سسنے میں دیکھئے اب یہاں پہ بات کیا کہی جاتی ہے کہ یہ پہلی بیوی ہے دوسری آتی ہے تو سکون چھن جاتا ہے جو پہلی پہ کوئی آفت آتی ہے تو جب پہلا بچہ ہے دوسرا بچہ آتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ پہلے بچے پہ کوئی آفت آگئی اور جو بات ہے تکلیف کی کہ پہلی بیوی کو کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے جس پر پہلے بات ہو چکی ہے آپ کبھی اور کریں گے تو پہلا بچہ بھی کبھی کبھی شکوا شکایت کرتا ہے دوسرا بچہ آتا ہے اور اس کی طرف توجہ تو پہلے بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے والدین اس کی اس تکلیف کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے کہ ہم دوسرا بچہ نہیں لائیں گے اس کی کوئی شماری نہیں بلکہ اس کو سمجھانے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کیسے دور کی جائے اس پر محنت ہوتی ہے اس پر توجہ ہوتی ہے نہ یہ کہ اس کی تکلیف کا خیال کرتے دوسرا بچہ ہی نہیں لائیں یہی معاملہ دوسری شادی میں ہونا چاہیے کہ جو پہلی بیو کو تکلیف ہو رہی تو وہ تکلیف کیسے دور ہو اسی غلط صحیح بھی کیسے دور ہو اس پر محنت ہونے چاہیے نہ یہ کی دوسری شادی کا سسلہ ہی بند کر دیا لیا وہ جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ایک ہی روٹی ہے اور کھانے والے دو ہیں تو ہوگا کہ ایک عورت ایک آدمی جو ہے وہ پوری روٹی کھا لیں دوسرا بھوکا رہ جائیں یا پھر یہ ہوگا کہ دونوں آدھی آدھی روٹی کھا لیں اور دونوں کا کچھ نہ کچھ پیٹ بھر جائیں تو مسئلہ تو ہی ہے ٹھیک ہے عورت سے اس کا شوہر آدھا چھین جائے گا لیکن یہ تو ہے کم سے کم کی دوسری کو تو کم سے کم شوہر ملے گا جس کو شوہر ہی نہیں ملتا سیرے سے نہیں یہ جو آپ نے کہا چھین جائے گا اصل میں یہ ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں چھین کیا جائے گا کیا عورت کیلئے قابل استفادہ رہتا ہے شوہر کے پاس جو کالٹی ہے جو بہت کچھ ہے کیا سب اس کی استعمال یوز میں رہتا ہے نہیں اس کی یوز میں نہیں رہتا ہے تو باقی چیزیں اشترا رکھیں کیا کریں جو وہ ایکشترا دیر ہے اپنی دوسری بیوی کو وہ پہلی بیوی کے لیے پہلی بیوی جیسے انسال کے طرف پر ایک ڈرم بھر کے کھانا ہے اب کسی کو صبح دعوت لیا سب کھاؤ سب نہیں کھا پائے گی کچھ تو بچے گا نا جو دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہے وہ ایکشترا ہی جا رہا ہے وہ کام میں لابی نہیں سکتی وہ اس سے استفادہ کر نہیں سکتی اس کا جتنا حق ہے اس کو مل رہا ہے مثال ایسے لیجئے جیسے کوئی آپ کی عورت ہے وہ عمر خانہ داری میں بہت ماہر ہے بہت اچھی ہے اس کی خدمت کرتی ہے اسے گفتگو ہوتی ایک اس کا حصہ اس کو مل رہا ہے لیکن کوئی بیوی ہے مال لیجئے کہ پڑھی لکھی ہے یا اس کو کوئی فیلڈ دوسری ہے اگر مال یہ دونوں پڑھی لکھی ہوں کسی کی فیلڈ جو ہے الگ ہے اور کسی کی فیلڈ الگ ہے اور شوہر دونوں فیلڈ سے ربط رکھتا ہے تو زہر سی بات ہے کہ اس سے جب بات کرے گا تو ایک ہی فیلڈ بھی بات کرے گا اس کو اس کا حق مل رہا ہے اس سے بات کرے گا تو جب گفتگو ہوگی تو اس فیلڈ کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو اس کو اس کا حق مل رہا ہے اب یہ جو دوسرا پہلو تھا شوہر کا اس کے یوز میں تھا ہی نہیں اور یہ پہلو اس کے یوز میں نہیں تھا تو اس طریقے سے نہیں چھننے والی بات جو شک کی میں مطلب کہا کہ تھوڑی شاہر آنے ایک بات یہ بھی ہے نا مسائل کی بات جب ہم کرتے ہیں سکون چھن جاتا ہے تو ٹھیک ہے انفرادی سطح پر سکون چھنتا ہے انفرادی سطح پر مسائل کچھ پیدا ہوتے ہیں لیکن بعض مرتبہ ہم انفرادی مسائل اس لئے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اجتماع اور معاشرے کے مفاد میں ہوتے ہیں معاشرے کے مفاد میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی انفرادی تقلی برداشت کر لیتا ہے تاکہ معاشرے کو جو مجموعی فائدہ پہنچ رہے وہ بڑا ہے تو انفرادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا کے لئے شادی کر رہے تو اس کو کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں حالانکہ وہ مسائل شادی کے اجتے سے ہو بھی نہیں رہے پھر بھی ہو رہے ہیں مسائل لیکن اس کا جو اجتماعی فائدہ ہے جو ہم نے اتنا سب کچھ دیکھا آپ نے پچھلے اپیسوڈز میں خاص طور پر جو بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا زیادہ عمر کی کوواریوں کا یہ معاملہ صرف شادی میں نہیں ہے میں مکمل کرلو بات کی ان کیا جو نکاح ہو جا رہے ہیں یہ بغیر نکاح کے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس سے پھر کتنے مسائل پیدا ہوتے یہ زینہ کی طرف جا سکتی تھی یہ فرسٹیشن کی طرف جاتی یہ ارتداد کے راستے پہ جا سکتی تھی تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ان مسائل کا حل ہو رہا ہے اور کیسے حل ہو رہا ہے کہ ایک آدمی انفرادی سطح پر ایک وقتی مسائل ہوتے ہیں دوسری شادی کے بسائل بھی وقتی ہوتے ہیں دو چار پانچ سال زیادہ زیادہ لاسٹنگ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں تو انفرادی وقتی مسائل برداشت کر لینا اجتماعی ابدی فوائد اور مفادات کے لیے یہ صحیح بات ہے یہ قابل قبول بات ہے اس کو قبول کرنا چاہیے معاشرے کو میں کہا رہا ہوں کہ کوئی بھی اجتماعی قانون جو آتا ہے آپ دیکھیں گے انفرادی طور پر دیکھیں گے تو بہت سارا لوگوں کو اس سے مسئلے ہوتے ہیں بہت سارا لوگوں کو ایسا قانون جو سب کے لیے ہو تو اس میں بہت ہوتا ہے کہ یہ کسی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اور سوٹیبل ہوتا ہے لیکن اجتماعی مسائلے کے پیش نظر اداروں میں تنظیموں میں اور کمپنیوں میں بہت سارے کمانین نظام ہوتے ہیں حکومتوں میں ہاں حکومتوں میں ان نظاموں میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ قانون کسی اجتماعی معاملے کو دیکھ کے لگا جاتا ہے حضری کا نظام ہے وہ اجتماعی کو دیکھ کے لگا ٹیکسیشن کا ہی نظام دیکھی جو حکومتوں کیا ہوتا ہے میں پیسہ کما رہا ہوں پیسہ کما کر کے میرا دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد بعض مرتبہ تیس تیس فیصد ٹیکس میں جا رہے ہیں تو میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میری اپنی کمائی کا تیس فیصد ملے ٹیکس دینا پڑ رہے ہیں پر وہ ٹیکس جو میری کمائی سے جا رہے ہیں وہ ملک کے اجتماعی مفادات میں استعمال ہو رہا ہے اور جو ہم تک بھی پہنچتا ہے ہم تک بھی اجتماعی فائدہ جو ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ پھر ہم کو بھی ریٹرن ہوتا ہے میں کسی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کل کو میرے خاندان کی کوئی عورت بیوہ ہو جائیں اس کی بھی تو نکاح کا مسئلہ ہوگا ہو سکتا ہے میں آج کسی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ ہو گیا کل کو میرے خاندان کی میری اپنی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے لئے ہوتا یہی ہے نا کہ ایک عورت جب تک ایک آدمی کی نکاح میں ہیں وہ دوسری نہیں رہنا چاہتی اپنے شوہر کی اس کو قبول نہیں کرتی ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ معاشرے کے اندر یعنی سارے آپ قرآن و سنت کے دلائل دے دیں عورت کو دوسری شادی کے فوائد نہیں سمجھ میں آنے وہ جیسے ہی بیوہ ہوتی اس کو دوسری شادی کے فوائد سمجھ میں آنے لگتے فوراں کہ دوسری شادی کی وہ نہیں چاہیے وہ جیسے اس کو طلاق ہوتا ہے اس کو فوائد سمجھ میں آنے لگتے تو آپ جب معاشرے کی فائدے کو سوچیں گے تو کبھی یہ ہوگا کہ کسی مرحلے میں وہ فائدہ آپ تک بھی پہنچے گا آپ کے خاندان تک بھی پہنچے گا معاشرے میں مان لیجئے زینہ ختم ہو جائے یا معاشرہ آپ کا اردگیرد بہت پاک سا ہوتے دیکھئے اس میں آپ کی پچیوں کی لیے بھی فائدہ مطلب آپ کو لوٹ کے آ رہا ہے آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کس جگہ گھر لیں کہاں اردگیرد کیسا ماحول ہے اب اگر مان لیجئے دوسری شادی کی وجہ سے کچھ فوائد ہوتے ہیں تو وہ فوائد آپ کو خود بھی لوٹ خود بھی لوٹ حالانکہ وہ اجتماعی ہے لیکن آپ کو بھی لوٹیں گے اور نہیں ہونے کے جو مفاسد ہو رہے ہیں وہ آپ کیوں بھی بانچیں گے وہ آپ کو بھی آئیں گے آج جو ہے ہم بعض مرتبہ آدمی اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتا کہ اس کا دامات جو ہے وہ دوسری شادی کریں لیکن کسی مرحلے میں ایسا ہو جائے گا کہ اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی یا اس کی شادی نہیں ہو گئی تو وہ باپ پھر چاہے گا کہ میری بیٹی کی کہیں شادی ہو جائے چاہے وہ کسی کی دوسری بی بھی کیوں نہ بن جائے تو جو مفادات ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے ان مفادات کا فائدہ بھی آدمی کو پہنچتا ہے اور جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں دوسری شادی نہیں ہونے کی وجہ سے ان مفاسد کے نقصانات بھی آدمی کو پہنچتے ہیں محترم ناظرین ہم نے اس اپیسوڈ میں یہ دیکھا کہ وہ حضرات جو دوسری شادی کی استطاعت رکھتے ہیں استطاعت رکھنے کی باوجود انکار کرتے ہیں اور اس کے لئے بہانہ پیش کرتے ہیں کہ دوسری شادی انسان کی سکون کو غارت کر دیتی ہے ان کے اس بہانے کا جائزہ لیا اور صحیح بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ ٹھیک ہے دوسری شادی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ مسائل ان مفادات کے مقابلے میں مرجوع ہیں ناقابل قبول ہیں جو دوسری شادی کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ذہنیت کو درست کریں شریعت کے احکام کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرنے کے ہم کو توفیق نصیف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی